السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزہ رکھنے کی سناتیں کیا ہیں تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ ہے نیت کی تو کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے جو ہماری نیت اس کے پیچھے ہوتی ہے اسی کے حساب سے ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے سی بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا تو جس کسی نے حجرت دولت حاصل کرنے کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی اس کی حجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کی حاصل کرنے کی نیت سے اس نے حجرت کی ہے تو ہر کام کے پیچھے اس کے نیت کے حساب سے ہم کو ثواب ملتا ہے تو جیسے کی اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے حجرت شادی کے لیے کی ہے تو اسی نیت کے حساب سے اس کا اجور ثواب ملے گا تو روزے کی جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے اس کو زبان سے آپ کو نہیں کہنا ہے یہ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں روزہ رکھنے کی جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں یہ دعائیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں تو اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے آپ بس جو بھی روزہ آپ رکھنے جارہی ہیں وہ آپ اپنے دل میں اس کو حاضر کر لیجئے اس کے لیے کوئی لفظی دعا نہیں ہے تو جب آپ روزہ کھولیں تو صرف بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولیں اور جب آپ افطاری کر لیں آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ہم کو یہ دعا سنن ابو دعود کی ایک حدیث میں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت مرفان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنے داڑی کو مٹھی میں پکرتے اور جو مٹھی سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ لیتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے زہبت زماؤ و ابتلاتی الاروقو و سبت الاجرو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے پیاس ختم ہو گئی رگی تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو سواب مل گیا ایک اور دعا ہے روزہ کھولنے کی جو بہت زیادہ مشہور ہے عام ہے لوگوں کے اندر اس کی حدیث سنن ابو دعود میں ملتی ہے حضرت مواد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ ہمین می لکا سمتو و اللہ رسکے کا افطرتو تو یہ جو دعا ہے نا یہ ضعیف ہے یہ صحیح نہیں ہے اس میں لوگ اضافی و بھی کام انتو بھی لگاتے ہیں تو چاہے اضافی ہو یا جتنی میں نے بھی آپ کو بتائی ہے یہ دعا ضعیف ہے یہ آپ روزہ کھولتے وقت آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے صرف بسم اللہ کہہ کر آپ کو روزہ کھولنا ہے دوسری سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ سہری کرنا لوگ عموماً رات میں جب عشاء پڑھ کے سوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ وہ سہری کے لئے نہیں اٹھیں گے اور بینہ سہری کرے روزہ رکھیں گے جبکہ سہری کرنا جو ہے وہ سنت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کہ سہری میں برکت ہوتی ہے تو سہری کرنی چاہیے اس میں برکت ہے لوگ آوائید کرتے ہیں اور بینہ سہری کے پورا پورا روزہ رکھتے ہیں اور پھر پورے دن نڈھال رہتے ہیں کہ ہمیں تھکن ہو رہی ہے کمزوری ہو رہی ہے اور کوئی بادت میں پھر ان کا دل نہیں لگتا یا پھر کچھ لوگوں کو سہری میں اٹھنا مشکل لگتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ چلو سوتے رہیں گے بینہ سہری کریں ہم روزہ رکھ لیں گے آپ بینہ سہری کے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن سنت سہری کرنے کی ہے تیسری سنت یہ ہے کہ آپ جب روزے کی حالت میں ہوں تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں کوئی بتتمیزی کوئی غلط بات کوئی جھوٹ کوئی غیبت کسی سے جھگڑا گالی گلوج نہ کریں اگر کوئی آپ سے بتتمیزی کرے یا آپ سے غلط طریقے سے بات کرے تو آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں یا میں روزے دار ہوں یا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہی سنت ہے سی بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے اس لئے روزے دار نہ فہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرنے کے لئے آئے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موقع بو اللہ کے نزدیک مشق کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لئے چھوڑ دیتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوگا چہتی سنت یہ ہے کہ سہری دیر سے کی جائے دیر سے کی جانے کا مطلب ہے کہ آپ جب سہری ختم کر لیں تو اس ختم کرنے کے بعد سے لے کر فجر کی ازان ہونے تک کے بیچ میں اتنا ٹائم ہو کہ اس بیچ میں پچاس آیتیں پڑھی جا سکیں اتنا اس میں وقت ہونا چاہیے سعی بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سہری کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہ سہری اور ازان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ پچاس آیتیں پڑھنے کا فاصلہ ہوتا تھا تو اتنا اس میں سپیس ہو اتنا ٹائم ہو بیچ میں لیکن اگر آپ نہیں بھی اتنا فاصلہ رکھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے ریگلر ٹائم سوٹ کے آپ سہری کر سکتی ہیں اور اگر ازان ہو رہی ہے تو آپ کے ہاتھ میں اگر کچھ ہے تو آپ اسے کھا لیجئے اگر ہاتھ میں پانی ہے تو اسے پی لیجئے اور پھر آپ روزہ اپنا رکھ لیجئے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور ازان ہو رہی ہے تو آپ اسے رکھ دیں تو نہیں آپ اسے پانی کو آپ پی سکتی ہیں جب تک ازان ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ازان ہونے کے بعد تک کھانا پینا چل رہا ہے لیکن اگر ازان ہو رہی ہے اس دوران آپ جو ہے وہ ہاتھ میں جو چیز ہے وہ آپ کھا سکتی ہیں پانچویں سنت یہ ہے کہ جب آپ روزہ کھولیں تو آپ روزہ کھولنے میں جلدی کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مانیے چھے بج کے پانچ منٹ پہ روزہ کھول رہا ہے تو آپ چھے بجے روزہ کھول لیں ایسا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ خیال ہوتا ہے زیادہ وہ احتیاط رکھتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم اور گزر جائے تو روزہ ہم کھول لیں گے فرض کہجے کہ اگر چھے بج کے پانچ منٹ پہ روزہ کھول رہا ہے تو لوگ چھے پچیس چھے تیس یا چھے بیس اتنا زیادہ وہ ویٹ کرتے ہیں تو اتنا ویٹ نہیں کرنا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تو جلدی کرنا چاہیے روزہ کھول لیں کے لئے مطلب احتیاطاً جو لوگ بہت زیادہ ویٹ کرتے ہیں اس کے لئے منائی ہے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھولو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھولو پھر انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کا ستو ہمارے لئے گھولو پھر انہوں نے اتر کا ستو گھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تارکی ادھر سے آ گئی تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کرتے ہیں اور بیس بیس منٹ پچیس منٹ ویٹ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ ان کو وقت نہیں لینا چاہیے آخری چیز جو ہے چھٹی چیز جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ جب کھولیں تو تازہ خجوروں کے ساتھ کھولیں اور اگر تازہ خجوریں نہ ہوں تو جو سوکھی جو ہوتی ہیں ان سے کھولیں اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو پانی سے کھولیں کچھ لوگ جو ہیں وہیں سوچتے ہیں کہ نمک سے کھولنا چاہیے تو نہیں ایسا نہیں جو سنت سے ثابت ہے وہ خجوروں سے ہے یا پھر پانی سے ہے سنن ابو دعود کی ایک حدیث ہے حضرت انعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ خجوروں سے روزہ افطار کرتے اگر تازہ خجوریں نہ ملتی تو خوشک خجوروں سے افطار کر لیتے اور اگر خوشک خجوریں نہ مل پاتی تو چند گھوٹ پانی پی کر روزہ افطار کر لیتے تو یہ ساری سنتیں سنت سے ثابت ہیں ہمیں وہ سب چیزیں کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہوں نہ کہ وہ جو کرتے چلے آ رہے ہوں سنت سے ثابت ہوئی بھی چیزوں کو ہم نہیں کرتے سنی سنے باتوں پر ہم زیادہ اعتبار کرتے تو آپ انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کریے اللہ سبحانہ وتعاللہ آپ کو ضرور ان کا عجو سوا بتا فرمائیں گے موسیقی موسیقی